محمد احمد علی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز بھارت اوچھے ہتکنڈوں اور سازشوں سے باز نہ آیا پاکستان میں عالمی کرکٹ کی بحالی روکنے کے لیے بھارت کی ایک اور سازش بے نکاب چوبیس سال بعد پاکستان کا دورہ کرنے والی اسٹیلوی کرکٹ ٹیم کو دھمکیا میں اس بیغام اسٹیلوی کھلاڑی کے خاندان کو پاکستان دورے پر نتائج بھگتنے کی دھمکیاں تحریک انصاف سندھ کا حقوق مارچ لارکانہ کے جانب گامزن شاہ محمد قریشی کا بلاول بھٹو کو مناظرے کا چیلنج رتوڈیروں میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لارکانہ کے عوام اصل اور نکل کی پہچان کر چکے سندھ میں اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ تحریک عدم اعتماد اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال دونوں رہنماوں کا عدم اعتماد سے متعلق قانونی آئینی ملاقات پر بھی رائے لینے پر اتفاق قصور پولیس پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے متحرک چھتوں پر نفری تاینار ڈرون کیمرو اور دوربین سے نگرانی ڈی پیو محمد صحیح بشرف خود چھتوں پر چڑھ کر نگرانی کرتے رہے ایک سو بیس سے زائد افراد گرفتار ایس ایس پی آپریشنز پشاور حارون رشید کا آل سینٹ چرچ کا دورہ سیکریٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو خصوص ہدایات حارون رشید کہتے ہیں مسیح برادری سمیت تمام اقلیتوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور مشہرہ میں قومی انصداد پولیو مہم کا آغاز سیکریٹی کے سخت انتظامات دوروں نے مہم پانچ سال تک کی عمر کے دو لاکھ چھپن ہزار تیراسی بچوں کو انصداد پولیو ویکسین پلانے کا حدف مقرر والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بلائیں ہیڈلنگز آپ نے جانا ہی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین خبروں کا بقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتانا ہے کہ قصور پولیس پتنگ بازی کی روک تھام کے لئے متحرک چھتوں پر نفری تاجینات پتنگ بازی کی روک تھام کے لئے ڈراؤن کیمراز اور دوربن سے نگرانی کی جا رہی ہے ڈی پیو محمد سویب اشرف خود چھتوں پر چڑھ کر نگرانی کرتے رہے گزشتہ تین روز کے دوران ایک سو بیس سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ملزمان سے ہزاروں کی تعداد میں پتنگیں اور دھاتی دور کی چخنیاں برامت کر لی گئی ہیں اس وکیپر ڈی پیو محمد سویب اشرف کا کہنا ہے کہ تفریق کے نام پر پتنگ بازی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ناظرین تھری میروا کے گدام میں چار سال سے پڑا گندم کا سٹوک خراب ہونے لگا اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ گندم زیادہ عرصے رکھنے سے بدبو پھیل رہی ہے دوسری طرف فوڈ انسپیکٹر زہیر احمد شر کا کہنا ہے کہ گدام میں اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو ساٹھ بوریاں تھی جو کھلے آسمان تلے پڑی خراب ہو گئی دوہزار اٹھارہ سے گندم ایک ہی جگہ پڑی ہے ناظرین قصور پولیس پتنگ بازی کی روک تھام کے لئے متحرک چھتوں پر نفری تائینات پتنگ بازی کی روک تھام کے لئے برون کیمراز اور دوربین سے نگرانی کی جا رہی ہے ڈی پیو محمد صحب اشرف خود چھتوں پر چڑھ کر نگرانی کرتے رہے گزشتہ تین روز کے دوران ایک سو بیس سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ملزمان سے ہزاروں کی تعداد میں پتنگیں اور دھاتی دوریں اور چرخیاں برامت کی گئی ٹھٹا میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول چھتوں چند کے پلوٹ پر قبضہ کے خلاف اساتذہ اور طلبہ کا قومی شہرہ پر احتجاج دھرنا بھی دی دیا بہت سر افراد سکول اور رستے پر قابض ہیں جسے فوری طور پر واگزار کروایا جائے مظاہرین کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں پرائمری سکولیں موسیقا 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 کترے پرا کر پولیو مہم کا آغاز کر دیا اس موقع پر سیو ہیتھ ڈاکٹر محمد اقبال ڈویزن کارڈینیٹر ڈبلو ایچو یونی سیف ڈاکٹر مفقر ڈی ایچو ڈاکٹر خالد چننر دیگر میکبور کے افسران نے بھی بچوں کو پولیو کی حفاظتی ویکسن کے کترے پلائے اٹھائی فری سے دو مارچ کے دوران پانچ سال دک عمر کے بچوں کو پولیو ٹی میں گھر گھر جائے گا پولیو سے میں ایک سو تیتر فکسٹری میں دو ہزار تین سو تیترالی موبائل ٹی میں ایک سو تیتیس ٹرازنٹ ٹی میں تشکیل دے گئی ہیں اس موقع پر بتایا گیا کہ کرونا سے بچاؤ کے لئے ٹیموں کو فیس ماس اور سانیٹیزر بھی مہیا کیے گئے ہیں سلام علیکم جی میں ڈاکٹر خالد چننر ڈسٹر کلت آفیسر بہابلپور جیسا کہ پورے پاکستان میں کمپین لانچ ہو چکی ہے پولیو کے حوالے سے تو ہمارے بہابلپور میں بھی آج سے کمپین سٹارٹ ہو چکی ہے آج ہمارا پہلا دن ہے ہماری پانچ تحصیلوں میں ہی کام سٹارٹ ہو چکا ہے ہماری ٹیمز موو کر چکی ہیں اور جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے تقیبن آٹھ لاکھ بارہ ہزار کا ہمارا ٹارگٹ ہے اور پانچ سال سے کم عمر کے ہر بچے کو انشاءاللہ ہم ویکسینیٹ کریں گے اور ڈیزرٹ ایریا میں بھی اور باقی جو ہمارے دور دراز ازیریا ہیں توبہ جات ہیں یا باقی بھی دہی علاقیوں اور شہریوں ایک ایک بچے کو ہم انشاءاللہ کترے پلائیں گے اور پاکستان کو پولیو فری آلڈی کر چکے انشاءاللہ مزید اس ڈیزیز کو ایریڈیکیٹ کریں گے ہم ایک ریکویسٹ ہے تمام پیرنٹس سے کہ آپ اپنے سب بچوں کو جو ان کی عمر پانچ سال سے کم ہے لازمی لازمی ان کو پولیو کے دو کترے پلوائیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راوف سردار علی خان کے حکامات کی روشنی میں صوبہ کے دیگر ازلا کی طرح اوکارا میں بھی پولیس کے اے ایس آئیز سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کے تحریری امتحان طیب سعید شہید پولیس لائن میں لیا گیا آپ کو بتائیں کہ تحریری ٹیسٹ کی نگرانی ایس پی انویسٹیگیشن مواز زفر نے کی اس تحریری ٹیسٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے زلا کے تمام ڈی ایس پیز اور انسپیکٹر لیگل کو مقرر کیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن مواز زفر کا کہنا تھا کہ تین سو چھ پولیس افسران کے درجے بندی کے لیے تحریری ٹیسٹ لیا جا رہا ہے جس کا بنیادی مقصد پولیس افسران کی تفتیش میں مہارت کو جانچنا ہے ایس پی انویسٹیگیشن مواز زفر کا کہنا تھا کہ تحریری امتحان کا ریزلٹ آنے کے بعد ٹاپ پوزیشن امیدواروں کو اہم سیٹو پر تائینات کیا جائے گا جبکہ ناکام امیدواروں کا ٹریننگ سیشن ہوگا ان کا کہنا تھا کہ تحریری ٹیسٹ میں میرٹ کو ملحوظے خاطر رکھا جائے گا تمام امور کی خود نگرانی کر رہا ہوں مزید خبریں بولیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی اپریشنز پشاور حارون رشید نے کوہارٹی میں واقع آل سینڈ چرچ کا دورہ کیا ایس پی سیٹی عتیق شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے ایس ایس پی اپریشنز نے سیکیریٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو خصوصی ہدایات دیں مسیحی رہنماؤں سے بھی ملاقات دیں گی ایس ایس پی اپریشنز نے سیکیریٹی سمیت دیگر امور پر تبادلیہ خیال کیا اس موقع پر ایس ایس پی اپریشنز حارون رشید کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری سمیت تمام عقلیتوں کا تحفظ اولین ترجی ہے مسیحی برادری کے جان و مال کی تحفظ کے لیے فول پروف سیکیریٹی انتظامات کیے گئے ہیں سبائی وزیر ریونیو کرنل ریٹائرڈ ملک محمد انور خان نے پنڈی گھیپ میں راول پنڈی روڈ پر نیام مار اسپتال کا دوہ افتتا کر دیا افتتا ہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے عوام کو صحت کارڈ کے فراہمی سے بہترین سہولتیں ملیں گی اس سے امیر غریب میں کوئی فرق نہیں رہے گا حکومت عوامی فلاحی منصوبہ پر یقین رکھتی ہے تمام ممکنہ وسائل بروے کر لاکر عوام کو طبی سہولیات کے فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے نمیار اسپتال کے ڈائریکٹر ملک ناصر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اسپتال میں چوبیس گھنٹے ایمرجنسی کی سہولت حاصل ہوگی اب عوام کو راول پنڈی اسلام بات جانے کی تقلیف سے چھٹکارہ مل سکے گا اس موقع پر عطا المصطفی جمیل تاجگل خان نیازی سردار محمد خان سابق چیئرمن ملک محمد علی ملک محمد دین ڈاکٹر سجاد سمیت عوام کی کسیر تعداد موجود تھی ملک بھر کی طرح نصیر آباد میں بھی بلوچ کلچر ڈے کی تیاریاں جاری ہیں نوجوانوں نے بلوچ دستار جیکٹ خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں آصف بلوچ کی ریپورٹ میں ملک بھر کی طرح نصیر آباد میں بھی بلوچ کلچر ڈے کی تیاریاں جاری ہیں بلوچ قوم کے نوجوان اپنے ثقافت کو منانے کے لیے بلوچی دستار جیکٹ وغیرہ خریدنے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا اس موقع پر عوام نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا بلوچ ایک شاندار ثقافت رکھتی ہے اسی طرح دو مارچ کے دن پوری دنیا میں بلوچ کلچر ڈے منایا جاتا ہے اور اس دن کی مناسبت سے یہاں پہ نصیر آباد کے عوام میں بھی بڑی جوش و خروش پایا جاتا ہے ہم لوگوں نے خود نوجوانوں نے دیزائنر کے پاس گئے ہیں بلوچی سوٹس ہیں بلوچی جو واسکٹس ہیں اور بلوچی جو شوز ہیں جوتے وہ ہم لوگوں نے بنا چکے ہیں اور باقیدہ بلوچی جو پگڑی ہے وہ بنا چکے ہیں دو مارچ کو بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے ہم نے ابھی سے تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں انشاءاللہ بلوچ کلچر ڈے سب سے زیادہ ریلی کراچی میں ہوتا ہے اس کے بعد نصیر آباد میں اس دفعہ ہمارے کوشش ہے کہ ہم نصیر آباد کو کراچی سے بھی آگے لے جائیں اور بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے ہمارے مختلف پروگرام ہیں کل ہاں پر شروع مطلب ایک مارچ کو شام چار بجے مرسے کر ریلی اور دو مارچ صبح دس بجے پیدر ریلی ڈیپیٹی کمیشنر سیالکورٹ عمران قریشی نے قومی انصداد پولیو مہم کا احتیاط کر دیا چار مارچ تک جاری رہنے والی قومی انصداد پولیو مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر پچاسی ہزار تین سو چھاسٹھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا جائیں گے قومی انصداد پولیو مہم کی کامیاب بھی بنانے کے لیے مجموعی طور پر چار ہزار چھ سو باون افراد حیثہ لے رہے ہیں ایک ہزار نو سو اکتالیس موبائل ٹیمیں گھر گھر جا کر ایک سو تین تیس ٹیمیں دہی اور بنیادی مراکز صحت اور اسپطال میں جبکہ انصد ٹرانزیٹ رومنگ ٹیمیں لاری اڈوں ریلوے سٹیشنز اہم بزار اور چوکوں پر بچوں کو پولیو سے قطرے کے پلائے جائیں گے اور معاشرے کو پولیو جیسے موزی مرز سے پا کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی انصدادیوں پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت اور انتظامیاں پر عزم ہے محکمہ مال، زلی پولیس، ٹریفک پولیس، ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈسٹرک ریجن ٹرانسپورٹ ایتھارٹی، محکمہ اوقاف، زلی امن کمیٹی انفرمیشن ڈپارٹمنٹ، سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ، محکمہ بحبود آبادی انجیوز اور محکمہ ذرات کی افسران اور ملازمین کا تعاون حاصل ہے ترجمان چیئرمن پیپلس پارٹی زلفکار علی بدر کی سینئر رہنما میاں ایوب کے گھر آمد ہوئی اس موقع پر زلفکار علی بدر کا کہنا تھا کہ اسلامباد کی طرف سے لانگ مارچ، بے روزگاری، مہنگائی اور عوام کے معاشی بدحالی کے خلاف ہوگا مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نوائندے ساکی بڑھ سے جی ساکی بڑھ آگاہ کیجئے گا جی بالکل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بلاول بھٹو کے ترجمان زلفکار علی بدر صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم یہ بتائیے گا آپ کے جو پی ڈی ایم مارچ ہے اس میں آپ سب کمبائنڈ ہیں مسلپل نون بھی ہے آپ بھی ہیں تو اس میں کیا ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ کا جو اگر اگلی قومت آئے گی تو وزیراعظم کون بنے گا نون لیگ کا یا دیکھیں یہ جس دن ہم تحریکت میں اعتماد کامیاب کروائیں گے نا اس کے فوراں بعد یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بریکنگ نیوز دی جائے گی اس سے پہلے یہ جو مشترکہ لاعامل ہے اور حکمت عملی ہے یہ صرف پارٹی لیڈرز کے پاس ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن ابھی باہر نہیں ہے یہ جو دھرنا ہے اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا آگے کیا لاعاملہ آپ کا یہ آپ دھرنا دیں گے یعنی کہ اس کے بعد دیکھیں یہ لانگ مارچ ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جب ہم اسلامہ شم اینٹر ہوں گے تو یہ لانگ مارچ کامیابی کامیابی ہے اس کی اس میں ناکامی کی صورت نہیں ہے اس میں مطالبات ہم نے باہر رکھنے ہیں کہ جو عوام کی آواز کو بلند کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب آٹھ طریق کو اپنے مطالبات حکومت کے آگے رکھیں گے عوام کے آواز بلند کرتے ہوئے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے بعد پھر مزید لاعامل بنایا جائے گا اور پھر طریقے میں اعتماد لائی جائے گی اس کو کامیاب کروایا جائے گا یہ آپ نے سنا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب آٹھ طریق کو اپنا مطالبات حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے بعد ساری لاعامل تیار کیا جائے گا ان کا جو درنا ہے ہوگا نہیں ہوگا حزیر اعظم جو پی ٹی ایم نے فیصلہ مسلم نگنون کا ہوگا پیپس پارٹی کا ہوگا اس کے بعد کلائے بہت شکریہ ساکی برٹ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے پی ایس ایل سیون کے فانل میں لاہور کلندرز نے ملتان سلطانس کو شکست دے کر ٹروفی اپنے نام کر لی لاہور کلندرز کی کامیابی کے بعد شائقین خوشی سے نحال ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جلانی پارک میں شہریوں کے حمراہ موجود ہے ہمارے رمائندے عثمان خان سے جی عثمان خان شہریوں میں کیا خوشی دیکھی جا رہی ہے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ریس کو اس پارک میں اور یہاں پہ کچھ شہری مرسد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں پی ایس ایل لاہور سات سال بعد جیتا ہے اور شہریوں سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں ڈکٹر زنیرہ مرسد موجود ہیں جی ڈکٹر زنیرہ مجھے بتائیے گا کہ سات سال بعد پی ایس ایل لاہور نے وین کی ہے آپ کیا کہیں گی السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں الحمدللہ سات سال کے بعد ہم لوگوں کو کوئی اچھی خبر ملی ٹروفی ہم لوگوں کے پاس آئی جو کہ دعا ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے جی ڈکٹر سمیان جی آپ بتائیے گا سب بہت خوش ہیں الحمدللہ مطلب لاہور کے ہم لوگ سب ہمیشہ سے ہم لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کی کبھی کبھی بیڈ لکھ چل جاتی ہے کہ وہ نئی وین کر پاتا سائن فائنل میں جا کے ہا جاتا ہے لیکن اس دفعہ ماشلہ وہ سائن فائنل میں گیا اس کے بعد فائنل میں اور لاہور کے لندر زندہ دلانے لاہور دل والے ہوتے ہیں جی سات سال بات جیتا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کی جو خوشی ہے وہ کس حد تک کی ہے یہ بتائیے گا زرہ نہیں دیکھیں میں تو پرسنلی جو پشاور زلمی کی سپورٹر ہوں لیکن لاہور کلندر جو یہ سال سال سے بچارہ رہا تھا تو اس بار وہ جیت گئے تو بہت خوشی ہوئی ہے اور ملسطان تو ویسے بھی پہلے بھی چیمپئن بن چکے تو لاہور کے لیے بہت اچھا ہوئے کہ وہ بن گئے تو بہت خوشی ہوئی ہے اور لاہور کلندر کو بہت خوشی ہوئی ہے جی آپ بتائیے گا کہ آپ کیا فیل کر رہی ہیں میں بھی بلکل یہی سیم فیل کر رہی ہوں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ لاہور کلندر فردہ بری پرس ٹائم جیتا ہے اور پھر لاہور لہور ہے بھائی اس کے طرح ایسے ایک الیک سے خوشی ہوتی ہے جی بلکل شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سات سال بعد پی ایسل لاہور نے وین کیا ہے اور ان کی جو خوشی ہے وہ دیدنی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے بہت شکری آگاہ کرنے کے لیے محکمہ ایکسائز کا شمار حکومت پنجاب کو ریونیو دینے کے لیے دوسرے بڑے محکموں میں ہوتا ہے حکومت پنجاب کی جائداد کمرشل اور غیر کمرشل ٹیکس کی مد میں سلامہ ارمو روپے کا فائدہ ہے مزید جانتے ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر چودری وحید کے حمراہ موجود ہے ہمارے نمائندے مشتاق چودری جی مشتاق چودری اگاہ کیجئے گا بلکل محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارگونک کنٹرول بڑے محکموں میں شمار ہوتا ہے جیسے کہ دوسرے بڑے ریونیو دینے والے ادارے ہیں ویسے اسی صورتے آپ پہ دیکھا جائے تو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی مد میں جو کہ پراپٹی ٹیکس ہے جہاں موٹر برانچ ہے پروفیشن ٹیکس ہے بار ہے اس مد میں سلانہ کونتہ پنجاب کو عربوں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس وقت موجود ہوں میں علیکم بلکس ریجن اے میں ہمارے سے موجود ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اوفیسر چوری وحی صاحب ان سے جانتے ہیں ان کے پاس کتنے یونٹ ہے اور کتنا ان کے پاس سٹاف کام کر رہا ہے اور سلانہ ریکووری کے حوالے سے اگر بات کریں تو سلانہ ریکووری کی صورتیں علکیہ ہیں اور آئیے جانتے ہیں چوری وحی صاحب سے جو ٹیکس ریکووری آپ کرتے ہیں سلانہ جو آپ کو ٹارگٹ ملتا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے اس وحالے سے بتا دیں کہ ٹیکس صاحب کا وہ ہی ہے یا کہ مزید ٹیکس بڑھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اس دفعہ جو ہمیں ٹارگٹ ملے میرے پاس تقریباً یارہ انسپیکٹر ہیں وہ مجھے سنتالیس کروڑ کا ٹارگٹ دیا گیا جس میں سے میں نے سیونٹی پرسنٹ یعنی وہ وصول کر لیا اچیو کر لیا یعنی ساڑھے چھیک روڑ پچھلے سال سے یعنی پلاس ہے یارہ انسپیکٹر ہیں اور ہر کام یعنی بڑی اچھے میند سے کام کر رہے ہیں انسپیکٹر وہ ہر ایک کا ٹارگٹ اچیو ہو رہا ہے تو مزید جو ریکووری کے والے سے اگر بات آپ کریں یا ہمیں بتائیں کہ تھوڑا سا عبام کو بھی مطلع کیا جائے تاکہ جو سیاسی لوگ ہیں یا باسر لوگ ہیں ان لوگوں سے ریکووری یا باسرانی سے ہو جاتی ہے یا کوئی آپ کو فارمولا استعمال کرنا پڑتا جیسے آپ کو پاس اپنی سیل کر دی جاتی ہے یا ورنڈ جاری کر دی جاتے ٹیکس زندگان کے اس والے تھوڑی بزاست کر دی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں سیاسی لوگ یہ وہ ان سے ٹیکس ریکوور کرنا ایزی ہوتا ہے میرے پاس ہیں سیاستدان بھی ہیں بڑے لوگ بھی ہیں لیکن ان سے نوٹس جاتا ہے اور وہ ٹیس جمع کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میرے پاس بائیزار چار سو سامتنگ ٹوٹل ٹیکسیبل یونٹ ہیں جس میں سے سیونٹی یا ٹو ایٹی پرچنڈ لوگ کلیر ہو چکے ہیں باقی بیس پیسے لوگ ہیں جو انشاءاللہ وہ جون تک ریکوور ہو جائیں گے اور میرا جو سولی کا ٹارگٹ جو مجھے دیا گیا ہے وہ انشاءاللہ ہنڈر پنٹسٹ انچیب کریں گے ہیں جی بہت شکریہ مشتاق چودری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے مہنگائی و بے روزگاری کے خلاف عوامی مارچ کا جگہ جگہ پر استقبال مورو شہر کے جیالوں نے بھی عوامی مارچ کی تیاریاں مکمل کرنی مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے علی دوست سے جی علی دوست آگاہ کیجئے گا جی بلکل بلال بھٹو زرداری کا عوامی مارچ 27 فروری 2022 کو کراچی مزار قائد سے نکل چکا ہے جو آج 28 فروری کو مورو کے حدود میں داخل ہوگا جس کے شاندار استقبال کے لیے یہاں پہ موجود جیالوں نے اور پارٹی ورکران نے جگہ جگہ پر استقبالیاں کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور مارچ میں موجود لوگوں کے رہاش اور خانے پینے کا بندوبست بھی ٹھیک کیا گیا ہے بلال بھٹو زرداری کا جو عوام سے کتاب ہوگا اس کے لیے بھی اسٹیج کو سجایا گیا ہے کنٹینر رکھ کر جس پر بھی سیکیورٹی کے انظام سکیے گئے ہیں اور چاروں طرف سے قومی شارعہ کو پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور بینرز سے سجایا گیا ہے روڈرستوں کی صفائی کی گئی ہے اور یہاں پہ موجود جیالوں سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بلال بھٹو زرداری کے اس مارچ کو لبے کہتے ہیں بلیٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاودین میں ڈیپیٹی کمیشنر محمد شاہد نے چلڈن اسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر انصدادی و پولیو مہم کا افتتا کر دیا ظلہ میں دو لاکھ بتیس ہزار تہتر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا جائیں گے اس موقع پر ڈیپیٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ پولیو سے پاک پاکستان ہم سب کا حدف ہے ظلہ کے پولیو فری سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر شخص ذمہ داری پوری کرے انصدادی و پولیو مہم کے دوران کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کیا جائے ظلہ منڈی بہاودین میں چار مارچ تک جاری رہنے والی اس مہم میں پانچ سال تک کی عمر کے دو لاکھ بتیس ہزار تہتر بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے جس کے لیے دو ہزار تین سو تین تیس ورکرز پر مشتمل مہم میں صحت کی ستر تین تالیس ٹرانزٹ پوائنٹس گھر گھر جانے والی نو سو ستاون ٹیم میں ستر یو سی ایم موزی جبکہ ایک سو تیانوے ایریا انچارجز مقرر کیے گئے ہیں ڈیپیٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں میرپور ماتھیلوں میں پولیس جرائم پیشہ ناصر کے خلاف انیکشن تھانا داد لغاری میں پولیس کی کارہوائی کرتے ہوئے ریکارڈ یافتہ ملزم کو گرفتار کر لیا ترجمان پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے شراب برامد ہوئی ملزم چار مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا ملزم کے قلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا صوبائی الیکشن کمیشنر خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ خاجہ سراؤں کی شناکتی کارڈ بنوانے کے لیے نادرہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ اور سیول سوسائٹی کے تعاون سے کوشہ ہیں جوائن سوبائی الیکشن کمیشنر خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا محمد فرید آفریدی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی عمل میں تمام طبقات کی شمولیت کو یقین بنانے کے لیے کوشہ ہیں خاجہ سراؤں کے شناکتی کارڈ بنوانے کے حوالے سے مہت میں سوشل ویل فیر نادرہ حکام اور سیول سوسائٹی آگاہی مہم کے ذریعے الیکشن کمیشن کا ساتھ دیں اس موقع پر پشاور کے ووٹر ایڈوکیشن کمیٹی میں ایک خاجہ سراؤں کو پہلی دفعہ کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہے سوشل ویل فیر آفیسر پشاور یونس آفریدی نے بتایا کہ انہوں نے نادرہ کے ساتھ ایک سو پچاس خاجہ سراؤں کے کوالف شیئر کیے ہیں تاکہ انہیں شناکتی کارڈ جاری ہو سکیں بلیو ویلز کے کمر نصیب میں اجلاس کو ہینا خان ڈیسٹرک آفیسر سوشل ویل فیر یونس آفریدی ایسسٹن ڈائریکٹر خرشید اور ایسسٹن ڈائریکٹر حسیب سے آئیشہ خرشید اور بلیو ویز سے کمر نصیب نے شرکت کی سانگڑ کے شہر شاہپور چاکر میں سوئی گیس آور بلنگ کے خلاف اور عام سواپہ احتجاج بن گئے آور بلنگ متاثرین نے سوئی نورڈرن گیس دفتر کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا اور متعلقہ افسران نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تفصیلات منظور احمد کی ریپورٹ میں شاہپر چاکر سوئی کے آفیس کے سامنے ملاحرمت اجاز کیروں غلام کیروں کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہمارا ہر ماہ بل زیادہ آتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا آئیے پوریاوہ مناس انہیں جلا آئیے آور بلنگ صاحب صاحب دیکھتے آئے آئیے ہر خوبص آفیس آچھتا مجھے روپے ہو رہے ہو جائے بارہ سالہ معصوم محمد طلحہ کا بے دردی سے کے ساتھ قتل ملزم زیادتی کے بعد برہنہ حالت میں لاش کو پھینک کر فرار ہو گیا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا واقعہ کا نوٹس ملزموں کی جلد گرفتاری کے لیے احکامات جاری کر دیئے گئے معصوم بچوں سے بد اخلاقی قتل کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہونے لگا تھانہ سبز پیر کے علاقے گاؤں جمال جنڈ میں بارہ سالہ طلحہ کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا بچے کی لاش برامد ہونے پر ڈی پیو سیالکورٹ محمد حسن اقبال اس پی انویسٹیگیشن فاروق امجد سمیت پولیس کی بھاری نفری جائے وقعہ پہنچ گئی موقع سے شواہدی کٹھے کر لیے گئے ڈی پیو سیالکورٹ کا کہنا ہے کہ ملزم کو جلد جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ناظرین ڈیرہ غازی خان میں پیشی سے واپس آنے پر شخص قتل کر دیا گیا واقع کی تلا ملتے ہی ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی ناش کو ضروری کاروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا مقتول غلام پیشی کے بعد واپس جا رہا تھا کہ مخالفین نے فارنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے واقعہ پرانی دشمنی کے بنا پر پیش آیا پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے والے پانچ بھارتی ماہیگیروں کو گرفتار کر دیا گیا ہندوستانی ماہیگیر پاکستانی سمندری حدود کے اندر غیر قانون شکار میں مصروف تھے تفصیلات کراچی سے رویہ شیخ کی ریپورٹ میں پاکستان ویری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی جہاز نے پاکستانی حدود میں گشت کے دوران ایک ہندوستانی ماہیگیری کی کشتی یادیوانسہ ریجسٹریشن نمبر آئینڈی جی جے تھری سیون ایم ایم تھری فائف زیرو فائف کو چھے عملے کے ساتھ گرفتار کیا جو کہ پاکستانی حدود کے اندر غیر قانونی شکار میں مصروف تھی کشتی کو پاکستانی قانون اور سمندر کی قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کے خلاف ورزی پر مزید قانونی کاروائی کیلئے کراچی لائے گیا ربیہ شیخ خوہنور نیوز کراچی جلالپور بھٹیاں پنڈی بھٹیاں میں بھی پانچ روزہ اس دادیو پولیو مہم کا آغاز مہم کے دوران ستانوے ہزار چھ سو چہہتر بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا حدف مقرر تحصیل پنڈی بھٹیاں میں ڈیپیٹی ڈی او رائے شہروز نے پانچ روزہ پولیو مہم کا افتتا کر دیا مہم سیحت کے جانب سے تحصیل پنڈی بھٹیاں میں تین سو بارہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ریحان ازہر کا کہنا ہے کہ مہم کے دوران ستانوے ہزار چھ سو چہہتر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے مہم سیحت کے جانب سے انصدادی اور پولیو مہم کے افتتاہی روز ڈسٹرک کمپلیکس سے اگاہی واقعہ تمام کیا گیا جس میں مہم سیحت کے ڈاکٹرز افسران اور مقامی علماء کرام نے شرکت کی واقعہ کا مقصد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلانے کے حوالے سے اگاہی اور شعور فراہم کرنا تھا اب آپ کو بتانے کے لاہور شمالی چھاؤنی کے علاقے میں چوری کا انوکھا واقعہ نامالوں افراد گھر کے باہر کھڑی گاڑی کے تین رم سمیت ٹائر اتا کر لے گئے اس حوالے سے مزید جانے گے ٹیلفون لائن پر موجود ہے ہمارے چیف کرائم ریپورٹر غصیم صاحب ہے غصیم صاحب ہے یہ انوکھا واقعہ سامنے آئے واردات کا کیا مقصد تھا چوروں کا اب دیکھیں یہ شمالی چھاؤنی کا علاقہ ہے جہاں پر ایک عجیب و غریب جو ہے وہ کرائم دیکھنے میں آیا ہے شاید جو ہے وہ ہمارے ناظرین نے نہ اس طرح کا کرائم پہلے کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا چوروں کی دیدہ دلیری کی اگر بات کریں تو چوروں کی دیدہ دلیری یہ تھی کہ کھڑی گاڑی کے جو ہے وہ تین ٹائر جو ہے وہ ریم سمیت اتار کر لے گئے ہیں اور اس کے نیچے انٹیں کھڑی کر گئے تھے دو لاکھ روپے مالیت کی یہ ٹائر تھے جو چوروں نے بڑی تسلی سے چوری کیے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی متلکہ پولیس ان کے ساتھ ساتھ باز ہے اور انہیں کھلی چھپی دے رکھی ہے تحال جو ہے وہ چوروں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ پہلے گاڑی کے نیچے جیک لگایا اس کے بعد تین ٹائر جو ہے وہ ریم سمیت کھولے اور اس کے نیچے انٹیں لگائی اور وہاں سے رکھو چکر ہو گئے اگر تائروں کی بات کریں تو تائر جو ہے وہ تینوں کو رکشہ کے اندر جو ہے وہ رکھ کے لے جایا گیا ہوگا کیونکہ اس طرح سے تین تائر جو ہے وہ نہیں اٹھائے جاتے لیکن شمالی چھونی پولیس کی جانت سے تحال ابھی تک مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کیا گیا کیسر نظیر کی بات کریں جو کہ کلٹس گاری کا مالک ہے جب اس سے میری بات ہوئی تو اس نے بھی بڑا چیک چلا کر کہا کہ میں کھانا اپلیکیشن دیکھ کے آیا ہوں تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ میرے موبائل پون پر جو ہے وہ کینسلیشن کا میرسی جا گیا کہ آپ کی درخواست کینسل کر دی گئی ہے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے چور اور جو ہے وہ پولیس ایک سار دونوں ملے ہوئے ہیں تحال جو ہے وہ گاڑی کے تائر نہ کوئی پانچ دیں نہ کوئی دس منٹ میں کھلتے ہیں تقریبا ان کو جو ہے وہ آدھا پونہ گھنٹہ لگتا ہے تائر کھولنے کے لیے بہت شکریہ وسیم صاویر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فوکل پرسن وزارت انسانی حقوق پنجاب فیصل کھوکر پی ٹی آئی لاہور کی تنظیم میں ڈیپیٹی انفورمیشن سیکرٹری منتخب ہو گئے جنرل سیکرٹری زبیر نیازی نے زلی صدر شیخ امتیاز کی مشاورت سے نوٹیفیکیشن جاری کیا اس موقع پر فیصل کھوکر نے صدر لاہور شیخ امتیاز جنرل سیکرٹری زبیر خان نیازی اور انفورمیشن سیکرٹری اویس یونس کا شکریہ ادا کیا فیصل کھوکر کا کہنا تھا کہ لاہور کو تحریک انصاف کا مضبوط قلعہ بنانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے آنے والے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو واضح برطری دلوانا اول انترجی ہے سید سفدر شاہ کازمی کا نورت پنجاب کا آپریشنز لیڈر مقرر کر دیا گیا ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور نے تقرونی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سید سفدر شاہ کازمی نے نورت پنجاب آپریشنز لیڈر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے تحریک انصاف سوشل میڈیا پر بے لوز کام کرنے پر ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے سید سفدر شاہ کو یہ اہم ذمہ داری سونپی وزیر آزم عمران خان کے ویژن کے مطابق نوجوانوں کے مسائل حکومت کے سامنے رکھنے پر اپنا کردار ادا کریں گے بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک برک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ سیون کا تاج لاہور کلندرز کے سر پر سچ گیا لاہور کلندرز کے فینز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی فانل ٹاکرے میں لاہور کلندرز کی امدہ کار کردگی نے کرکیٹرز تجزیہ نگاروں اور لاہور کلندرز کے فینز کے دل بھیجت لیے آئیے جانتے ہیں اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا شاہین افریدی اور شاہد افریدی وہ جہاں ہوگا وہاں پہ جیت ہی ہوگی انشاءاللہ آئی تینک کہ لاہور کی تیم بہت اچھی ہے لاہور نے بڑا اچھا پرک فرم کیا ہے ہمیشہ سے رہیے بیس اور آپ کو بتا ہے زندہ دلانے لاہور تو لاہور ہے لہور آلویز دین رہا ہے لیکن ملتان سلوان بھی اچھا کھیلی ہے ملتان سلوان بھی بڑا اچھا پرک فرم کی ہے لیکن لاہور لہور سب سے پہلے تو میں پی سی بی کو مبارک بات دوں گا آج لاہور کے لندر نہیں پاکستان کرکٹ جیتی ہے اور یہ لاہور کلندر کی جیت نہیں یہ پورے پاکستان کی جیت ہے اور لاہور کلندر کے لیے ایک میسیج ہے کہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے لیکن لاہور لہور ہے لیکن جی لاہور کلندر میں ان کی جنی شروع سے دیکھ رہی ہوں میں بین اپارٹ آف ڈیم ایز ویل تو پہلے سال سے لے کر اب تک ہم نے ہر سال دعائیں کیے اور یہی کائے ہائے اگلے سال جیت جائیں گے اس بار جیت کر لاہور کلندر نے ثابت کر دیا کہ تیم ایز آن بیٹی بل کہ لاہور کلندر کے بارے میں اور آپ یہاں پہ انجوایے کریں میں تو یہاں صرف اس لیے آیا کہ میں نے پرڈیٹ کیا تھا کہ لاہور کلندر جیتے گا ٹھیک ہے جب پچھلے میچ میں سمی فائنل جو ہوا اس میں بھی سب یہ کہہ رہے تھے نہیں جی یہ جیتے گا تو فائنل میں جائے گا اور فائنل میں جائے گا تو جیتے گا پچھلا میچ بھی جیتا اور یہ میچ بھی جیتا تو میری پرڈکشن جو دی وہ تو سو فیسر درست ثابت ہوئی اور میں خود انجوایے کر رہا تھا مزہ آ رہا تھا کیونکہ لاہور میں فائنل ہو اور لاہور کلندر نہ جیتے ہیں فائنل میں ہو کر تو مزہ کیسے آ سکتا ہے لاہور ہے فائنل بول جب ہم جیتے ہیں میں یہ کہوں گی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے لاہور جیتے ہیں بہت لاہور ہے لاہور جیت گئے ہیں خوشی ہوئی ہے کافی آئیز فین آج دیکھ رہے ہیں ادھا لاہور کو میرا اور میرا دوست کاشی میرا دوست اس کے ساتھ آیا تھا تو بڑا مزہ آیا ہے انجوائے کیا ہے کرکٹ کو خوشی زیادہ ہو رہی ہے کہ لاہور ہی ہونے کا آج لاہور میں جیت گیا ہے چیمپئن بنے پی ایس ایل میں ابھی تک کوئی ایون نہیں جیتا تھا لاہور کی ٹیم تو خوشی ہوئی ہے کہ لاہور فرس ٹائم چیمپئن بنے لاہور کلندر نے ساتھ ماہ جو پی ایس ایل ہے لاہور کلندر نے پہلی دفعہ ٹائٹل جیتا ہے آپ سب کو پتا ہے ہاں جیتے ہیں بہت زیادہ خوش ہے لاہوریوں کی بہت زیادہ سپورٹ تھی بہت دل سے دعائیں بھی کہ جب میچ شروع ہوئے تو پہلی دعائی یہ تھی کہ یا اللہ جزت رکھ لیں اور مزید کی بات ہے کہ ہم بھی پہلی دفعہ یہ میچ دیکھنے آئے ہیں کوئی میچ دیکھنے آئے ہیں ہمارا میموری لاہور کے مختلف علاقوں میں پتنگ بازی کا سلسلہ جاری ہے لیسکو کی ہائی ٹرانسمیشن لائنز بھی پتنگ بازی سے متاثر ہونے لگیں پتنگ بازی بجلی تنصیبات کے لیے خطرہ بن گئی اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے ٹیلفو لائن پر موجود ہے ہمارے نمائندے عرفان علی سے جی عرفان آگاہ کیجئے گا کیا خرابی پیش آئی ہے اب تک جی بالکل ٹرانسمیشن لائنوں کو رہائیشی عبادی سے بلندی پر کرنے کے لیے تین کروڑ کی لاغت سے ترقیاتی کام کیے گئے چونکہ پتنگ باز بھاتی طاہر کا استعمال کرتے ہیں جس سے لائنوں پر ٹرپنگ آتی ہیں پتنگ بازی پر کابو نہ پائے جانے سے لیسکو کو کروڑوں روپے کے نقصانات کا سامنا کرنا پر رہا ہے لیسکو کی جانب سے پتنگ بازوں کی خلاف کاروائی کے لیے تھانٹ ہٹری ایریا میں درپال تائر کر دی گئی ہے جس میں بقائدہ منشن کیا گیا ہے کہ پتنگ بازی کے باعث ہائی ٹرانسمیشن لائنوں میں بریٹ ڈاؤن آدمہ کی ہوتے ہیں لیکن متعدد قیمتی جانوں کے ذریعہ کے باوجود اس پر کابو نہیں پایا جا رہا یہاں پر میں آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ ستارہ کلونی چونگی امرسی دو حمزہ ٹاؤن کانس میں دیگر علاقوں میں پتنگ بازی سے ٹرانسمیشن لائنیں متاثر ہو رہی ہیں پتنگ بازی کے باعث نیو پورٹ لگپس گریٹ اسٹرشن سے نکلنے والی ایک سو پتیس کیوی کی لائنیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں لیسکو انتظامیہ کی جانب سے ٹین کروڑ کی لاغت سے ٹرانسمیشن لائنوں کو اپگریٹ کیا گیا ہے جی حافظ ارفان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ناظرین سٹار ایڈوکیشن نیٹورک پاکستان کے زیرے تمام سالانہ سٹارز ٹائلنٹ ہنٹ کا انعقاد کیا کیا مزید تفصیلات سلمان شاہ کی ریپورٹ میں سٹارز ایڈوکیشن نیٹورک پاکستان کی جانب سے سالانہ سٹارز ٹائلنٹ ہنٹ پروگرام کا انعقاد کیا گیا پروگرام کے مہمانے خصوصی چیئرمن سٹارز ایڈوکیشن نیٹورک پاکستان چودری محمد ارفان بھولا تھی جبکہ کارڈنیٹر ٹو گورنر پنجاب میاں وحید نے اس تقریب میں خصوصی شرکت کی سٹارز ٹائلنٹ ہنٹ پروگرام میں لاہور سمید دیگر شہروں کے ہزاروں طلبہ طالبات نے شرکت کی سالانہ سٹارز ٹائلنٹ ہنٹ میں شمولیت حاصل کرنے والے طلبہ طالبات کو نکت کیش اور شیلڈ سے بھی نوازا گیا سٹارز ایڈوکیشن نیٹورک پاکستان کے ذریعہ تمام سالانہ سٹارز ٹائلنٹ ہنٹ میں شریک طلبہ طالبات نے پروگرام کو خوبص رہا سٹارز ٹائلنٹ ہنٹ پروگرام کے شرکا کا کوئی نور نہیں اسے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا اسٹارز ٹائلنٹ ہنٹ پروگرام مجھے مزید کس طرح کے کمپیٹی چھوڑا پیوٹنے کو بھی لے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ ایک ٹیلنٹ کی قبر کی جائے گے اسے ربارٹ دیا جائے گا بگوز وی بلیگ ان ٹیلنٹ این بیلیگ دار یا سکتا ہے مجھے میں ایک ٹیلنٹ کی کمپیٹی چھوڑا ہوں پہتا ہوں مجھے اپنے سرکتا ہے سرکتا ہے کہ آپ نے سٹارز اکیڈمی میں ٹیلنٹ کی پراہ ہو رہے پرگرام میں شریک طلبہ طالبات کے والدینڈا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیوں کا انعقاد خوش آئین ہے ہم پرگرام کا انعقاد کروانے پر سٹارز ایڈیوکیشن ایٹورپ پاکستان کے شکر گزار ہیں لیسکو کی سب ڈیویزن ہربنسپورا کرپشن کی گھر بن گیا عملے کی جانب سے دس بوگرز ڈیپانڈ نوٹس کا اجرا کر دیا گیا ایس ڈی او نے نوٹس لے کر ایل ایس لائنمن اور ایس ڈی سی کو موطل کر دیا ہے اس بارے میں مزید ڈیٹیلز جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر علی جنجوہ مبشر علی بتائیے گا آئے روز ایسے انکشافات ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ہی ہے یہ ہربنسپورا سب ڈیویزن ہے اس کی آگے ڈیویزن مستی ہے مغلپورا یہاں پر بوگرز ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا کیا جا رہا تھا جن کو ایس ڈیو نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ایس ڈیو کی ادب موجودگی میں اس کا پاسورٹ چینج کر کے وہاں پر بوگرز ہے جو ڈیمانڈ نوٹس سے وہ اجرا کیے جاتے تھے جس کو ایس ڈیو اور ایمنٹی کی ٹیم نے رنگیا تو پکڑا ہے اور ان کے خلاف محکمانہ کاروئی کرتے ہوئے محتل کر دیا اس کی اطلاع انہوں نے اپنے کمپیٹنٹ آفیسر جو ان کے ڈی ایمو تھے ان کو بھی اطلاع کر دی گئی اور سرکل لیول پہ بھی ایس ڈیو کی جانت سے اطلاع کی ہے جس پر آئی سننے میں آئے انہوں نے یہاں پر ہرطال کر دیا ہے اور ایس ڈیو کے خلاف جانت مکمل طور پر انہوں نے کمپیٹنٹ کر دیا گیا ہے جی مبشر علی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے وقت تاہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز موسیقی